اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفا ادوکا وانانا و کیفا اکتر جائی منکا وانتا انتا الہی اذا لم اسألوکا فتوتینی فمنزلزی اسألوکا فیوتینی الہی اذا لم اسألوکا فتستجی بولی فمنزلزی اسألوکا فیستجی بولی الہی اذا لم اسألوکا فترہ منی فمنزلزی اسألوکا فیرہ منی الہی فکماؤ فلکت البہراؤ لی موسیٰ علیہ السلام ونجیتہو اشلوکا انتو صلی علی محمد وعالی وانتو نجیعنی مما آنفیہ وَتُفْرِجَا أَنِّي فَرَجَنْ عَاجِلًا غیر آجلن بِفَضْلِكَا وَرَحْمَتِكَيَا هَمَرْ رَاحِمِينَ عَلَغْمَا صَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجُمْ اسی دیلے چاندھ بچ گئے وہ سارے مہربانی کر گئے آج ہوتا کہ مجلس تھا تھوڑا گیا نال علی مومنہ کو بھی اٹھا کے دیلے سامنے آوئی آئے دیلے خالی پہ یہ کوشش کرو پچھلے اُٹھی کو وہ خیار کوئی مسئلہ نہیں سارے جو ہر بندہ ہر سانس نال مقروض ہے علی محمد دیبدی اِسْتَانَاتَ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ إِلَّ الْإِحْسَانِ کردہ کرو سلوات باغازِ بُلند پڑھو فرمانِ معصوم ہے میں شب دے دن ہر اوچیرہ روشنوسی جڑا زندگی سریزاتِ پھلے روح نال درود پڑھ دریا ہوگے اللہ اللہ صلی اللہ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ تَسْلِيمًا حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ نعرِ رِسَالَت نعرِ حیدری حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ حَلْجَدَعُ الْإِحْسَانِ دعا ہے تاریخ رات کو روز روشنیت تبدیل کرنے والا خالق ساڑی عبادت قبول فرماؤ سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹچ حقیر جنگیڑے کو بکت رزق دیمنا رازق مومنین کو اپنے سوا کسے دا محتاج نہ کر عظیم ذکر دا صدقہ مالک بے رزقوں کو رزق دے وے بے اولادوں کو اولاد دے وے مالک بیماروں کو شفا دے وے عظیم ذکر دا صدقہ مالک سا دے حقیقی وارث بادشاہ کائنات دا جلد ظہور فرماؤ عراق یمن اور شام دے مومنین کو مالک دشمندے فتح نصیب فرماؤ مالک اس مجلس دا احتمام لنگر نیاز دام درہمیں قدم سخنے قبول فرماؤ مالک سید منتظر میدی شاہ بھائی دے نا جو بھائیاں نے تمام ان حصہ کی دے مالک تمام دا قبول فرماؤ مالک اس خاندام دے جملہ مرہومین دے درجات بلند فرماؤ اللہ دے نبی پہ فرماؤ توالی توجہو ہے میرے پاس شارط یہ نہیں ہوں دی بھی مجمع ودے ہوں دے بندہ مجلس بڑے شارط ہوں دی یہ تھوڑے ہوں میں کھرے ہوں میں جتنے بیٹھ سے بھی توجہو میرے پاس میں پیادا اللہ دے نبی پہ فرماؤں دے نا سات مقامات اس دنیا تو لے کے جنت دروازے تک سات مقامات ایسے ہیں جتے ہر موالی نوں قدم قدم تے ولایت علی فائدہ دے سی توجہو رہا ہوں پڑے لکھے لوگ ہیں کھڑا پڑتا ہر قدم تے ولایت علی ہر موالی کو فائدہ دے سات مقامات ایسے ہیں پوچھا گیا جی کیون سے مقامات اللہ دے نبی فرمایا پہلا مقام دنیا سائل قدمت حضرہ کیا دے مالک دنیا جو ولایت علی دکیڑہ فیدے اللہ دے نبی مسکرہ کے فرمائیں گے زاہری طور تے بھائی پوری تو جو میں نے پاس ہے ظاہری طور تے ہر بندہ سہا گھن دے ظاہری طور تے ہر بندہ سہا گھن دے ماسوں پہ فرمائنن حقیقت سہا ہر کوئی گھن دے زندہ صرف اوے لوگ ہیں جنہ دے سینے ولایت علی تو منور ہیں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی پوری توجہ مرے پاس ہے حقیقت ہے کہ زندہ وہ لوگ ہیں جنہ دے سینے ولایت علی تو منور ہیں روشن ہیں بھائی سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے سہا ہر کوئی گھن دے زندہ کی بلا ہوئے ہیں جنہ دے سینے جنہ دے ولایت نہیں متنفس ہیں سہا گھن دن زندہ نہیں توجہ رابی میرے پاس ہے اللہ کا نبی فرمائنے دوسرا مقام جتے ولایت علی فائدہ دے سنے اللہ کا نبی پہ فرمائنے وہ ہے موت دا وقت جیسے لئے بندہ مردہ پہ آؤ معصوم کو پچھا گیا مولا منافق دی موت اور مومن دی موت جگڑا فر معصوم فرمایا مومن دی موت بلکل آسان منافق دی موت ہی میں ہے جی میں خاردار ٹہنی تے مل مل دا کپڑا پاکے سختی نال کھچو جیڑی حالت کپڑے دی اوہ حالت منافق دی روح دی ہیٹمن نے امیر کائنات کو بھائی جنہ مسجد کوفہ سوال کی داؤں گا یا علی مومن دی موت دی ری سو کی تے منافق دی ایڈی او کی کائنات دی ولی اندر سلطان مسکرہ کے فرمین دے میں کو جان دا ہے میں علی ابن عبی طالب آن جگہ ہے بھئی نیازہ تھے جگہ ہے نیازہ تھے میں کو جان دا ہے میں علی ابن عبی طالب آن بھائی جن دے نے علی یہ لفظہ کھے میں بندہ اٹھے منافق آئی ہاتھ بات کیا دے یا علی تُس ہتاک ہے جو میں عبو طالب دا پتران میں کو جان دیوں میں کائندہ پتران کائناتا چلال علی دے چہرے تے ظاہر تھے اندر پاسے دیکھ آدم جس دا پتر ہیں اندر نا دسان جن دا سنویند ہیں اندر نا دسان کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے وہ تو جو ایسا ہی پہ جن دا ہی اندر نا دسان یہ جن دا بڑے آتے ہیں اندر نا دسان تو علی بھی نہیں جیڑا مساگل سمجھاوے نہیں علی فرمیدن جا قرآن نو پڑ سورہ یوسف دی تفسیر پڑ سارچویہ دنیس آدھا دا شریف مجمع بات گھنید دی نہیں بات قرآن دی تفسیر دی ہے عمران آپ کو نہیں آدھا عمران نہیں آدھا اللہ دا قرآن پہ آدھے علی فرمیدن نے سورہ یوسف کو پڑ مصر دیا اور تنزلیخہ کو تانے لیتے جو او یوسف نو کر آئی غلام آئی تو بھول گئی ہے وہاں کا میں نہ بھولی کال صبح اللہ میں نے محالے چوائے صبح ہو گئی جلائے خدیار کرتے عورتہ آگئی ہیں ہیک ایک فروٹ آتے چھیک ایک چھوری ہاتھ جناب یوسف سامنے لنگے عورتہ کو آدھے اور پھل کٹو قرآن پہ آدھے عمران نہیں آدھا علی پہ فرمیدن قرآن آدھے پھل بھی کٹے گئے ہاتھ بھی کٹے گئے پتہ نہ لگا ہاتھ کٹی گئے پتہ نہ لگا جناب اندھا جاگے اپنے مقدر دی طرح ساکھ جاوے دیکھے میرے پاسے علی فرمیدن سیم ہی حالت ہوں دیئے مومن دی باوقت موت انہوں ملکل موت روح قبض کرنا دے انہوں مومن کو میں علی زیارت کروینا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے وہ جو ہے بھائی انہوں زیارت کروینا میں علی مومن کو زیارت کروینا پتہ نہیں لگا موت آویں دیئے توجہ ہے سہی مومن اللہ کا نبی فرمیدن دوسرا مقام مردے ویلے اللہ کا نبی فرمیدن تیسرا مقام جیتھے ولایت علی فیدہ دیسی کابریٹ جیسے لئے سوال جواب ہو سی اس سے لئے فیدہ دیسی اللہ کا نبی پہ فرمیدن چوتھا مقام جیتھے ولایت علی فیدہ دیسی جیڑا بندے کبران تو اٹھائے ویسے جیڑا بندہ جاگ سی بولے سی مرانال جیڑا کبران تو بندے اٹھائے ویسے ماسو انکل پوچھا کیا مولا اٹھے ولایت علی دکیڑا فیدہ دیسی اللہ کا نبی مسکرہ کے فرمیدن ما شرد دن جیڑا مرنے والے زندہ کر کے کبران تو اٹھائے ویسے اللہ کا نبی پہ فرمیدن اٹھے ہر کوئی بغیر کفندے اٹھے سی علی ان ولی اللہ پڑھا نالا کفن نال اٹھے سی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہر کوئی بغیر کفندے علی ان ولی اللہ پڑھنے والا کفن نال تو جو ہے اللہ کا نبی پہ فرمیدن پنجوہ مقام جتے ولایت علی فیدہ دیسی اوہ اسی معاشر دی ندا اللہ دی بارگاہ جنہا انسان دی پیشی ہو سی عدالت دی پیشی ہو گئے تا پکار کی دیویں دیئے نا ملجن دی پکار ہوں دیئے نا اللہ کا نبی پرمیدن جسے پکار ہوں سی پیشیے لے پکار ہوں سی اس سے لے بلایا تی علی فیدہ دیسی توجہ ہے بندہ کہہ رہا ہے علی ان ولی اللہ پڑھتا ہوئے اس جملے تی نا ملے سی بھائی جن پوری توجہ ہو اللہ دی نبی پیہا فرمیدن جسے لے اللہ دی بارگاہ دیویں جب بندہ پیش ہو سی تے پکار ہوں سی اس پکار دیویں چاہ ہر بندے کو ماں دینا نال سڈا ویسی علی ان ولی اللہ پڑھنے والے کو پیو دینا نال سڈا ویسی کیا بات ہے کیا بات ہے ہر بندے کو ماں دینا نال علی ان ولی اللہ پڑھنے والے کو پیو دینا نال بھائی جن پوری توجہ مرے پاس ولایت علی رکھا نال کو اچھا اتھاں اللہ ماں دینا نال کیوں سڈے سی بھائی اوزاق تا جان دیا نا جو کیڑا کہیں دا پوترے اوہ تب ماشر دے میدان اٹھاں بیدہ نا چاہ کے اللہ شرم سار نہیں کرنا چاہ دا توجہ ہوئے میرے پاس ہے بھائی پردہ رکھا نوازتے اللہ ماں دینا نال سڈے سی لیکن ہر بندے کو ماں دینا نال ولایت علی پڑھنے والے کو تھاکتا نہیں ہوئے گئے توجہ ہوئے میرے پاس ہے ہر مردے والا مادنہ نال بھائی دینا پچھو باندے ویندے میں کوشش کرو وقت تشریف گھنو میں تو آلی انتظار ہے کھنا تو سرلسو تم میں شروع کرے سمجھ لے سے میں تمہیدی جنگلے کھڑا تھا سارے اٹھے کے لگیا ہو گرے دینا پچھو بیٹے نال آلن کوئی تھے یا کوشش کرو سارے یہ تو سمبھائی چھے سامنے آو چلوات پڑھ کے نبابا جبا ہر بندہ مادنانا علیون ولیون لپڑھنے والا دنیا لے پیود نال اٹھایا ہے توجہ رہا ہے مولا ستمہ مقام کے ڈوس جتے ولایت علی فیدہ نے سی توجہ میں نے پاس آئے معصوم بیتے فرمان پہ پڑھنا مشہ دی والی دا فرمان بایدن مامون دا دربار مشہ دی والی بیٹھے دربار مامون نے بیٹھے دیکھا دے رجال اللہ دے نبی دے فرمان جیڑا میں دی سمجھت نہیں پیانا بھائی پوری توجہ اللہ دے نبی دے فرمانے جیڑا میں نہیں سمجھتے نہیں پیانا رضا بادشاہ مسکرا کے فرمان کیڑا فرمان مامونہ دی اللہ دے نبی دے فرمانے یا علی انتا قسیم نار والجنہ یا علی تو جنت اور دوزہ کا قاسم ہے تقسیم کرنے والا ہے اس سمجھ نہیں پیانا رضا مسکرا کے فرمانے کیڑی گال سمجھ نہیں آدھی وہاں گاڑی گال سمجھ نہیں آدھی مالک تا جنت اللہ مالک تا اللہ تقسیم علی کی میں کرسے ماسوں مسکرا کے فرمانے دن اگر آکھیں تو میں تنو سمجھا چھوڑا تو جراوے تھا جراوے اگر آکھیں میں تنو سمجھا چھوڑا وہاں گاڑی مولا سمجھا ہو رضا بادشاہ فرمانے دن میں شرد میدان ہو نیچ ستم مقام دیتے ولایت فائدہ دیسے رضا بادشاہ فرمانے دن میں شرد میدان ہو نیچ میڈا ڈادا علی پلے شراؤت تے کھڑا ہو گئے سے ہر آنے والے دا عمال ناما چیک کرے سے جیند عمال نامے صحیح ہو سے انہوں جنت پیڑے سے توجہ رہوے تھا کہ میرے پاس جیند عمال نامے غلط ہو سے او کو دوزہ کھٹ بھی دیسے رضا دیکھ کے فرمانے دن ہنمان گئے ہوا کہ جی ہنمان گیا ای اگل کر کے مشتہ والی اٹھیں دیسے لیں بہر گئے نا امام دا بھائی جنے غلامی تے ننابی ابو سلط حروی ابو سلط حروی پیرہ تے دھائے کہا جے مولا کیا بات تو آرے سمجھا ون دی کیا بات تو آرے سمجھا ون دی رضا مذکرا کے فرمانے دن جیڑا او دا اکل ہائی او دی اکل دے مطابق جواب رضا اگو میں نیا جاہل ہوندہ دا چھپ کرنیا او ہے امام دا صحابی قدمہ تے دھائے کیا دے مولا او دی اکل دے مطابق جواب رضا اے دا مطلبے جواب اس تو اگے بھی ہے کیا بات تو او دے اکل دے مطابق جواب رضا اے دا مطلبے اس تو اگے بھی جواب ہے مولا فرمانہ خانہ ہے جواب دے امام مسکرہ کے فرمینر دے من ویسے ہوا کہ صحیح ہو سکتے تو ساتھ ہو میں نہ من سرکار فرمینر سن او جواب ہے اگر تو آکھے تو تیرے عقید مطابق جواب پہا دے اگر تو آکھے تیرے عقید مطابق جواب پہا دے مولا دے او جواب مسکرہ کے فرمینر او سنو میں آکھے آئی جب میرا دادا پھلے سرات دکھار ویسی عمال نامے چک رہے سی اگر تو عقیدہ رکھ دیں تو میں پہ آدھا علی نو کیڑی لوڑے کیسے دے عمال نامے چک کرن دی ہر آنے والے دی پیشانی پڑھ کے علی جہنم نو اکسی جہنم اے تیرے ایکو تولے لے اے میرے ایکو جنت جان دے کیا بات ہے تو جو ہے بھائی جالتے بیٹھے بھائی اے تیرے ایکو تولے لے اے میرے ایکو میرے پاس آمد ہے سات مقامات ایسے ہیں قدم قدم تے ولایت علی بندے نو فائدہ دے سی تو جو ہے یعنی زندگیٹ بھی علی مرد وقت بھی تو جو میرے پاس ہے بھائی مرد وقت بھی علی کبرچ بھی حسابے لے سرات تے جنت تے در تے ہر جگہ علی ہووے تے جڑے جاہل جو دل لے چاہلی نہ ہووے او یادے جو میں انسانا تو جو ہے بھائی قدم قدم تے ولایت علی بندے نو فائدہ اور ولایت بڑی قیمتی چیز ہے ہاں ہاں چور ہمیشہ چوری بھی قیمتی چیز کر دے چور کوئی ہووے کدھی سنیا نے کی دوں چور مٹی چاہ گیا ہووے بھائی راتے لے آکے ٹرک لوڈ کر گیا ہووے چوری قیمت نہیں سونے اندے ڈو تو لے ہی رکھو چاہا پر تینے جلسی کتھی گئے ہیں کیمتی شاہ ہمیشہ چوریوں نے کی مالک ولایت علی تے قائم رہن دیں توفیق اتا پر مالک مالک محبت اہل بیت تے قائم رہن دیں توفیق اتا اسے ولایت کو بچینے لٹین علی دین دیں اللہ دین دے پر دیکھیں میں اکھے ولایت کو بچینے لٹین علی دیا اللہ دی کہناتے چھے اے پہلی بھینے جن دے ہکے دنے چھے نو بھیراک اٹھے لاشم پہیاں ان دھوکتے اللہ دی کہنات دی پہلی بھینے جیڑی بھیرا تو پچھ دی کھڑی ہے بھیرا دے کاتل تو اگر توں آنکھیں تا میں ہیک وین کر لوں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے کوشش کرو حق دا وزوط نہ ہونے جتنا شام علی بی بی چاہنے اللہ دین دے پر دیکھیں بھیرا دی محبت دے زیور پا کے کنا دے توجہ نہیں کوشش کرو زینی طورت مجلس ہی حاضر ہو ہر بندہ حاضر ہو سی تمہیں دو جبلے پیش کر سمسائب دے بھیرا دی محبت دے زیور پا کے شہید آزم دے سران دیا کھڑی ہے عبرت نال لٹھے سپٹھے بھیرا دے پاسے ہولے ہولے کھڑیا دیئے آ انتل حسین اٹھا راہِ خدا میندس صاحب مدینِ اللہ حسین تمہیں کوشش کرو دین آلی دین راضی ہوگا اٹھا راہِ خدا میندس صاحب مدینِ اللہ حسین تھوڑا یہ کو زیادہ گروبی سیٹ کرو پا اٹھا راہِ خدا میندس مدینِ اللہ حسین تمہیں دوسرا وین کر کے میندس جے کو امہ اوکھا پلین دی رہیے چکین پی کے ہو حسین تمہیں کپے اگر لچو آزان دیئے ہو غریب میں میرے کول تو پچھے جو حسین تمہیں میں نو ہکے سوال دا جواب لے آ انت زینب جہندہ سورج حیاء کیتا مدینِ آلی زینب تمہیں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اللہ بھی اندھے پر دیکھ رہی مدینِ آلی مدینِ آلی بی بی تو ہیں بی بی آدھی ہاں اوہ دردان دی مکی میں اے بھرا دی لاشتے آ کھڑی ہے چاچا اللہ اللہ کھڑی آدھی حسین من تیرہوے لیا دی جنہ عید دن نا ہے تایاں کھائی امہ سارے کپڑے یہ جملہ سنائی دیڑے مادمی بیچھے تایاں کھائی امہ سارے کپڑے امہ آکھائی سارے دوڑ جوڑے درزی کو آجاں امہ اندھے لفظنہ مکہ جبریل جنت چکوشا کا گھرنا ہے شہیدِ آزم دلاشتر بھی آوازان دی یہ وقت یاد کیوں ڈیوائیا ہوئی بی بی آدھی ہے یہ وقت کس واسطے یاد دی میں تم بھی وہ حسین ہے میں بھی اسے مادی دی ہاں جنت عج بھی موجود ہے جنت اللہ درزی بھی موجود ہے اگر آنکھیں جیڑا درزی عید علی دن کپڑے کھننایا آج بے کفن جو ستا پیئے ہیں اسے درزی کو کفن مگا دے وہاں دی آزم دلاشتر بھیے آوازان دی یہ تکلیف نکار جنہاں انگل کٹ گی دیئے میرا کفن کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اللہ دہی اندھے پر دیکھ میں ہزار بارا کھا یہ حق غریبہ دیگا میں سنوان بھائی جنہاں انگل کٹ گی دیئے میں جنہاں کفن درہاں دیس اللہ دہی اندھے پر دیکھ رہے انہیں آکھڑی ہے بی بی آدھی حسین آلمین اچھار بھین دا رواج ہے کہیں بھین دا بھیرا مرون یہ بھیرا غریب ہوئی نا جتنا بھی بھین جنہی لاشتر ہے ہایو میرا نواب بھی ہایو میرا بادشاہ بھی ہایو میرا شین شاہ بھی بی بی آدھیا کٹھا تگی ہیں آپ دستے کو نواب ساڑ کے روما تے کو بادشاہ ساڑ کے روما تے کو کیا ساڑ کے روما کپ پہ گالی جو آباز آن دی ہے جی میں دل لاکھی رو نواب ساڑ یا بادشاہ ساڑ اچھا وین کر کے آ دی ہے تے کو نواب ساڑ کے روما پر ہکے گالتا جواب نے نواب بھیا بھینہ کوئی میں ہون دی ہے عجرکم منہ سیدہ عجرکم منہ زہرہ جی بسم اللہ میں ہزار مرک نواب بھینہ کوئی میں ہون دی ہے بی بی آدھی حسین کار وطن تو توریا سے دو ہین محاض ایک محاض دنا بھئی کربلا بھائی جن دوسرے دنا ہے شام بی بی آدھی کربلا ہے تیرے جمعے شام ہے میرے جمعے مدینہ تلیک کے کربلا تک ہون مانا لے خارچ دی تفصیل سن میرا اگند اللہ ہے عمل سن غریب آدھے سنا بی بی آدھی تائیں وطن چھوڑا میں وطن چھوڑا تیرے اور میرے وطن چھوڑا نیچ دو فرق شبیر آدھے کیڑے فرق بی بی آدھی پہلا فرق ہے تُو محمد پترہ میں میندھی آئیں بی بی آدھی دوسرا فرق ہے تُو ہیک روندی دھی چھوڑا میں دو روندیا چھوڑا بی بی آدھی تیرے حرام کھلے زینب نال تُو کربلا گئی ہے زینب نال بی بی آدھی تیرا پانی بند ہوئے زینب نال بی بی آدھی تیرے حرام کھلے دی رہی ہے آجان تیرا وین نہیں مکہ نال میں وین کی تے میرا برکہ لہ گئی ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے جی بسم اللہ آجان تیرا وین نہیں مکہ نال میں وین کی تے میرا برکہ لہ گئی ہے بی بی آدھی تُو ستر قدم تے کوہیندہ رہے ہیں میں ہیٹ ایٹ ذرہ بگن دی رہی ہے سنسو جملہ بی بی آدھی بھیڑ منت پہی کریں دی تائیں کربلا آباد کی تھی تو مریندہ رہی ہو بھیڑ دی رہی بی بی آدھی میں پہی میں دی رہی ہے شام تے بھیڑ تُو دیواری پہی آ دی یہ منت لاویں جگہ شام میں چھ مہدی مکتہ لاویں آنکھ بند نہ کریں میں کو کسدہ ضرور لے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے میں کو کسدہ ضرور لے بھیڑا اور نالوادہ کی تھی حسین میں تنہ واپس آسان یہ حق ہے حسین میں تنہ واپس آسان جنہ حسینیت زندہ باد ہو سی یغیدیت مردہ باد ہو سی جاکر گھر لوگ بیٹھوے نا حسینیت زندہ باد بھیڑا اور نالوادہ کر کے ان ہاتھ بدا کے تور پہی کوفہ دے پاسے کربلا تو کوفہ پنتالی میل اس علاقے دے شریفو کربلا تو کوفہ پنتالی میل سادات دا ترتالی قضیہ ترتالی بالا سیدان دے پنتالی میل ہیں جنہ کیون ساڑھے گھر دے شاگر دے بشیر حسین غم خار زیلہ ڈی جی خان دے ایک شائر سرے کی زبان دا شاڑیوں نے دو ست رہیں میں سلام پیش کرے نہ ہوں شائر کو جہاں ڈس ہے جو سیدان دے نقصان کیون تھا سرے کی زبان ہے جو سمجھا ہوں جاں رج کے ماتم کر کن سی اوہ دیکھ کربل تو گھن کے شام توڑی این حد تا ہی وقت ستیندہ گئے کیا جیڑا مہری اٹھ تو بال جھنے اوکو پچھلا اٹھ لتڑیندہ گئے بال جھڑبوے نا ماوانے دیرہوے نا کے نامان میں نے یہ حوال اللہ دے عجرکم منہ سیدہ عجرکم جی بسم اللہ جیڑا مہری اٹھ تو بال جھنے اوکو پچھلا اٹھ لتڑیندہ گئے اس رنگ نال ہوئے قضیئے سوال کرو عمران ڈھنیر دسا قضیئے تین ہوئے تے کب رنگی میں بڑی ہیں ملانگ جی میں کب رنگی میں بڑی ہیں عبداللہ نامے کوف دوستے اے آدھے میں زمیندار ہیں میرا رکبہ ہی دریائے فراد کنارے تے اے آدھے صبح علیہ میں بیلچا کول رکھے میں گھوڑے دیزین تے بیٹھا زمیندار اپنے رکبے تے ویندن اے آدھے میں اپنے رکبے دو گھوڑا ٹورنا شروع کی تے اے آدھے جنہا کوف دا مضافاتی علاقہ مک ہے نا جنگل شروع تھی اے آدھے مرونیہا منظر میں نا دیکھا ہاں اے آدھے میں نے اچانک گھوڑے دے قدم رک گئے حیاتیو بیڑے ماتم کرن دے آدھی اچانک گھوڑے دے قدم رک گئے اے آدھے جھوک کے لٹھم مرونیہا منظر میں نا دیکھا ہاں اے آدھے میں لٹھے پانچ سال دے بچے دی لاش پہیا اے آدھے میں جھوک کے لٹھے تو اندھے سینے اندھے گھوڑا اندھے سنبا اندھے نشکا ہاں جنگلے اندھا کوئی دے اے آدھے میں سوچے معصومے غسل کفا اندھے مہتار معصوم نہیں ہوندے اے آدھے میں بیلچے نال اتھے ہی قبر بنائی ہے بچے اندھے دفن کی تم اتھے پتھر رکھے ہم لیک چھوڑا ہوں جو کوئی مسافر آئی قبر بن گئی ہے میں اس تاریخ ہوں قبر بنائی ہے اے آدھے میں پتھر دے لکھ کے اے آدھے جیسے لئے فارغ ہویاں نا اے آدھے جیسے میں پسینہ خوشک نہیں کیتا یا ہیک بی پی دی آلاز آئی ہے بی بی آدھے میں جیسے پتھر نو دفن کیتا ہی میں بطول تیری جنت دی جام ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جیسے لئے وین کر کے اللہ دیئے اندھے پردے کری بھائی میں تیری جنت دی اے آدھے مرون یہاں آواز میں نہ سنا ہا اے آدھے میں تھوڑا آگاں بتا میں رچھے ایک بچے دی بھائی لاش بھائی ہے او دفن کیتی اے آدھے لاش ہم دفنیں دا آئیں آواز سن دا رہیں اے آدھے سید بیٹھوئے اور مافی دیوئے آئے اے آدھے پنجویں لاش دے پہنچائیں راتہ کی تم جو لاش شاما اسے بی بی دوائیں خبردار ہاتھ نہ لائیں میں آتھے بی بی دفن نہیں کرنا آواز آن دیا کرنا ضرور ہے جڑے پہلے دفنیں نہیں ہو پترہ نے اے سا دی دیئے ہاتھ میں لامے سید دا دیئے ایک میں بطول آپ دفن کرے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کوفہ دے بہروں آکے رک گئیں کوفہ دے بہروں خدا لانت کرے ابن زیاد اس کمینے دا لکھو اے پروانہ ملے سجاد محمل روک اجاں بازار نہیں سکتے دعا کرو میں چار وین فرحوالے کرگی نا اوکے دوکھیں سیدن دے بندہ مر ونی ہاتھیں دوکھنا پڑے پڑے اوکے دوکھیں جتنے بندے بیچے ہوئے جتھاں جتھاں بیچے ہوئے نیاز حسین اور زین مجلے سے چھوڑے ایم سائب ایک تار ہوندی بھائی جان تار نہ تروٹے حقیقت ہے جو دنیا لے جنہ دی تار جوڑ ونی ہو چالی چالی سال رات روندے را بیمار دی رات ودی پروانہ ملہ خط ملہ ابن زیاد دا محمل روک اجاں ساڑے بازار نہیں سکتے اے سلا کے آلے بیمار نے رکا پڑے رات کے نالواد بھائی دیوے محرمہ مالج مری سائن بیٹھی آئی بی بی آدھی حیاتی ہوئی کیوں رات ودی آئی اچھا وین کر کے آدھے مائند پروانہ ملے بازار سجدے بائین تُو مدینِ علی غینہ بے سرما کے نہیں ملے سرما کے نہیں اما بازار سجدے بائین بی بی آدھی حیاتی سجاد روندہ کیوں ہے اما تیرا پردہ پیاروین اگئی شرابیاں دا بازاریں تُو علی دی دیئیں تیرا ملے کا تو پردہ ہائی جنہ مخلصین بیٹھے ہو تو انا میزا ملاں قیامہ دا منظر آئی بی بی آدھی میرے پردے کو نہ رو جنہ وطن تو ٹوری آئیں میڈے ناول امام بھیراو نے وعدہ کی تھا میں کوہ خائز ماندی جائی جنہ کوفہ تے شام دے رستے عبور کرے سکو لوگ مکانہ دیا چھتاں دے حسین میں لوہ خائز تیرے ناول وعدہ پیا کرے نائسے لہجیت قرآن پرزان لوگ میں تیرے بیک سے نہ تیرا پردہ باتو ہے بی بی آدھی میرے پردے کو نہ لو میڈے ناول بھیرا دا وعدہ ہے جنہ وطن تو ٹوری ختم بی بی آدھی پردے کو نہ رو سجا کوڑ لوگ بھائی جنا دل ترے دی کھڑیا رائی جا جا کوچا دل ترے گھنٹے کھڑیا رائی میں یاد ترے دی نوہو مل بھاویں ترے گھنٹے کیوں نہ ہو ترے گھنٹے ہی نوہو مل میں یاد ترے منٹی روکیے ہائی تالی دی دھی اللہم دیکن سمیں ترے دی اندباہ ادباہ دس کمین اندل لکھویا پروانہ ملے سجاد بازار سانگائن اکبر دی بارات لیا بی مار دی او کمر نال بھی پھیڑ محمد دی مہارب دی اوئی اللہم نکل سمیں کافلے دی تردیب کیڑی آئی بھین دا اوٹ پہلا پھرا دی سانگ پہلی تھتگا نے بیٹھا پھرا نے جتے آبین اوٹتے آئی ہائیاتی ہوئی جیڑی اوٹتے آئی یوکھی آئی جنہ سانگتے آئی سوکھائی سن سو جملا سن سو جملا اللہم نکل سمیں پہلے جاؤ کے جائن راشوادگی ہے بھینڈی ٹھے پھرا آدھی سانگ دیا کو بندے میرا آدھے پاسے مو کر کے آدھی ناوے ویر میں مدینے علی زینب آدھی پار قرآن میں داؤں کھوے لئی میرا کس داوے اللہم نکل سمیں شبیر دلہ بحلے ناکھ نہیں کھولی لپا تو آواز پہیاں دی تیڑے آکھان تے قرآن سوڑے ل تے آج میں بھاگا اور ویچھالے آکھان نہیں کھول دی میں کو نظار آلے دے دل سار دے کھولے ہوئے اللہ دی اندر پر دے تارے جی بسمیلہ جی بسمیلہ میں ہزار بارہ کھانے دے ماتمی بیچھے بھی قیامات مرزارے جنہ پھرا بھین پھراو نال گل کیتی ہے این ماتمیوں ہوناؤں کی توریے پھراو قرآن پر نجرو کیتے بیندے اوٹھو ٹرنج رو کیتے آج یا تیووی جڑا را اس کو ڈٹھے لی دی تھی آسماں دے مو کیتے اوچھوین کر کے آدیا آئے رب پولیزہ کے مائے زینبہ دے آج یا تاند بزار دا موڑے نہ ہاں تور سکتی پر تو دی ہاؤں میں کو دین تہلے دی اللہ دی ہندے پڑھ دے درے جی بسم اللہ میں ہزار بارا تھا ہاں یہاں کے غریب اندر غم میں چرو من دا پہلا چوک بھائی جن آبور تھی ہے منو پڑھا میں جو دو جھے چوکے جائی کیوئے ہیں بھائی جن پہلا چوک آبور تھی ہے دو جھے چوکے جو محمل آ کرو کہنا حیاتی ہوئی قیامت منظرائی پیما اور دی ذات و دیئے اوچھوین کر کے آدیا حیاتی ہوئی رات کیوں رو گئے ہیں اوچھوین کر کے سجادہ دے مل سامنے علم مکان چاہتے حبیب ابن ملاہر دے اوہ جوانو علی جی دی حبیب جی سانگ دے پاسے دچھے اوچھوین کر کے آدیا حبیب پھرا میں تیرے نیڑے لٹیاں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے شرما کے نہیں حبیب پھرا میں تیرے نیڑے لٹی گئیاں جن جملے نائن مکھے بھائی جن حبیب دا پترے ساتھ سالانگا مکان دے چاہتے آ چڑھے دچھے سکوڑ سارے نیڑے سانگ دے سوا ماتمیوں ہیت سارے جیڑا قرآن پڑھ دا ہندے ایک بی بی اے جیڑی اڑھ دے سوارے والا تو رات پیگان دی کوڑ پردہ داریں جنہ دے ہاتھ پسے گردن باتے ہوئے ساتھ سالانگا بچہ ہی پہلے ترمنزہ دیکھ کے حیران ہوگی ہے حیاتی ہوئی دے تھوڑا جیاں ہوشوا کا سائس بی بی ڈٹھے بی بی آن دیا حیاتی ہوئی دسا کے دا پترے آدھے حبیب دا پترہ بی بی آن دیا نیڑے تھیا میں تیری کو جھ لگ دیا جہاں پی بی آن کہ میں لگ دیا حیران تھی کہ آدھے بی بی تویں سچا دیئے پر جڑے میرے لگ دیا میں ہر پردہ دار نوڑی ٹھوئے یہ تُو میرے لگ دیئوں میں آم میں تی نکتی تاوے کھے ہوئے اور چلین کر کے آدھے نرواج نوستی آئیم میں نو قائمی نہیں دیتا آدھے میڈا ملے کا تو پردہ میں باب نال نہی ملے دی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے جی بسم اللہ میں ہزار بارکھا میں باب نال نہی ملے دی اس لہ کے آلے بی بی آدھے بابا کھن گی آئی جڑے میرے دے داکری سنان دے آدھے اور مخلے سیندہ میں زامنہ بابا کھن گی آئی آدھے بابا سفر بی بی آدھے کھن گا آدھے کربلا بی بی آدھے کوئی سکھ دیاں کہیں دا کھا تای آدھے آٹھ مہرم آئی پہلا پا رہی بادار دم ہو رہی میرا بابا خضاب گھنڈن گی آئی میں بابے دے ناؤ لائے میں کاسد نے آؤ کے خاتھ نکت آئی میرے بابے خاد پڑا تھائیں خضاب ساٹھ چھوڑا آکا ہے جھوڑ خضاب نہ لیں گا ہون رت ناؤل خضاب کرے شا بی بی آدھے کھن گیا آدھے کربلا بی بی آدھے تنکھی میں پتہ ہے آدھے میری اممہ کو تور دیواری آدھا پیا جو پیران دا خاتھا گیا ہے خطران دا مہدہ میں نائی بی بی آدھے ماں کھن گئی ہے یا دے گھارے اچھا وین کر کے آدھے وانیا پڑی ماں کو آگ مدینے دیمسری کہ دینے تے کوئی آد کرے لیے انہوں بچہ تو رہے انہوں چھنے نیوٹ کچھا پاک مارے ہی آدھے ہی آدھے ہی آدھے ہی آدھے وانیا پڑی ماں کوئی نیویں آئی آدھے ہاتھ بھائی بھائی آئی آدھے میری مجبوری آئی میں بی بی زینب دی کنیدہ میں بچ پردہ دارا پردہ دا ماہول ٹھیک نہیں اچھا لاغ لائل مکے یا حبیب دی سانگ جھگج لیے اب آدھے یہ بچڑا ماں کو آگ پردہ چھوڑ سینب پردہ آگئی ہے علی دی دی لانت اللہ اللہ تعالیٰ